دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو ناہوم تیسرا باب خون ریز شہر پر افسوس وہ جھوٹ اور لوٹ سے بلکل بھرا ہے وہ لوٹ مار سے باز نہیں آتا سنو چابک کی آواز اور پائیوں کی کھڑ کھڑا ہٹ اور گھوڑوں کا کودنا اور رتھوں کی ہچ کولے دیکھو سواروں کا حملہ اور تلواروں کی چمک اور بھالوں کی جھلک اور مقتولوں کے ڈھیر اور لاشوں کے تودے اور لاشوں کے انتہا نہیں لاشوں سے ٹھوکرے کھاتے ہیں یہ اس خوبصورت جادوگرنی فاہشہ کی بدکاری کی کسرت کا نتیجہ ہے کیونکہ وہ قوموں کو اپنی بدکاری سے اور گھرانوں کو اپنی جادوگری سے بیشتی ہے رب الفاج فرماتا ہے دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور تیرے سامنے سے تیرا دامن اٹھا دوں گا اور قوموں کو تیری برہنگی اور مملکتوں کو تیرا سطر دکھلاؤں گا اور نجاست تجھ پر ڈالوں گا اور تجھے رسوا کروں گا ہاں تجھے انگوشنمہ بنا دوں گا اور جو کوئی تجھ پر نگاہ کرے گا تجھے بھاگے گا اور کہے گا کہ نینوہ ویران ہوا اس پر کون ترش کھائے گا میں تیرے لیے تسلی دینے والے کہاں سے لاؤں کیا تُو آمون سے بہتر ہے جو نہروں کے درمیان بسا تھا اور پانی اس کی چاروں طرف تھا جس کی شہر پناہ دریائے نیل تھا اور جس کی فصیل پانی تھا کوش اور مصر اس کی بے انتہا توانائی تھے فوت اور لبیم اس کی حمایتی تھے تو بھی وہ جلا وطن اور اسیر ہوا اس کے بچے سب کوچوں میں پٹک دیئے گئے اور ان کے شرفہ پر کرا ڈالا گیا اور اس کے سب بزرگ زنجیروں سے جھکڑے گئے تو بھی مست ہو کر اپنے آپ کو چھپائے گا اور دشمن کے سامنے سے پناہ ڈھونڈے گا تیرے سب کلے انجیر کے درخت کی ماند ہیں جس پر پہلے پکے پھل لگے ہوں جس کو اگر کوئی ہلائے تو وہ کھانے والے کے موں میں گر پڑے دیکھ تیرے اندر تیرے مرد عورتیں بن گئے تیری مملکت کے پھاٹک تیرے دشمنوں کے سامنے کھلے ہیں آگ تیرے اڑبنگوں کو کھا گئی تو اپنے محاصرہ کے وقت کے لیے پانی بھر لے اور اپنے کلوں کو مضبوط کر گھڑے میں اتر کر مٹی تیار کر اور اینٹ کا سانچا ہاتھ میں لے وہاں آگ تجھے کھا جائے گی تلوار تجھے کارڈ ڈالے گی وہ ٹڈڈی کی طرح تجھے چٹ کر جائے گی اگرچہ تو اپنے آپ کو چٹ کر جانے والی ٹڈڈیوں کی ماند فراوان کرے اور فوج ملخ کی ماند بے شمار ہو جائے تُو نے اپنے سوداغروں کو آسمان کی ستانوں سے زیادہ فراوان کیا چٹ کر جانے والی ٹڈڈی خراب کر کے اڑ جاتی ہے تیرے عمرہ ملخ اور تیرے سردار ٹڈڈیوں کا حجوم ہے جو سردی کے وقت جھاڑیوں میں رہتی ہے اور جب آفتاب نکلتا ہے تو اڑ جاتی ہے اور ان کا مکان کوئی نہیں جانتا اے شاہِ اسور تیرے چرواہے سو گئے تیرے سردار لیٹ گئے تیری ریایہ پہاڑوں پر پراغندہ ہو گئی اور اس کو فراہم کرنے والا کوئی نہیں تیری شکستگی لا علاج ہے تیرا زخمکاری ہے تیرا حال سن کر سب تالی بجائیں گے کیونکہ کون ہے جس پر ہمیشہ تیری شرارت کا بھار نہ تھا آمین